موسیقی نمسکار دوستو میرا نام ہے وشنوب تھاپ سنگھ اور ٹیلی کے ویڈیو ٹوٹوریل میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اس کے پہلے تین لیکچر ہم نے اپلوڈ کیے ہوا ہے جس میں اکاؤنٹس کا بلکل بیسک سے میں نے بتایا ہوا ہے جو فرنس اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان تینوں لیکچرز کو ضرور دیکھیں کیونکہ نون کامرس بیکگراؤنڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے وہ زیادہ ضروری ہے تب ہی یہ آگے سمجھ میں آئے گا آج سے میں کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ یعنی کی ٹیلی پہ ورک کیسے کریں گے یہ میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں کچھ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں میں نے بتا رکھی ہیں تو آئیے دوستو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کمپنی کریشن کی کمپنی کیسے کرتے ہیں دوستو یہ آپ کا ٹیلی کا سفٹیر کھولا ہوا ہے یہ ٹیلی کا ERP9 ورزن ہے دوستو اور ERP9 ورزن کا A series کا 6.3 ریلیز ورزن ہے دوستو جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے ہم لوگ کا سٹارٹ اپ وینڈو آتا ہے یہ پہلا وینڈو ہمارا اور اس میں جانے کے بعد ہم لوگ چلے جاتا ہیں work in education mode work in educational mode تو یہاں پہ enter کریں گے enter کریں گے ہمارا یہ ٹیلی کا سفٹیر کھل جائے گا دوستو ٹیلی کے جو سفٹیر ہوتے ہیں اس کے دو ورزن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے professional mode دوسرا ہوتا ہے educational mode educational mode دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے educational mode یہاں پہ اس جگہ پہ educational mode آپ کا show کر رہا ہے تو educational mode میں اور professional mode میں difference یہ ہوتا ہے کہ جو professional mode ہوتا ہے وہ license version ہوتا ہے آپ کا اور جو educational mode ہوتا ہے وہ unlicensed version ہوتا ہے licensed version نہیں ہوتا ہے difference دونوں میں صرف date changing میں آتی ہے دوستو date ہم change کریں گے تو educational mode میں date change نہیں ہوگا جب date wise entry کریں گے تو یہ آگے کی بات ہے ابھی آپ لوگوں کو اس پہ زیادہ جوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو professional ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں proper طریقے سے date change ہو جاتی ہیں تو دوستو آئیے یہ ہمارا کھل گیا یہ سب سے پہلا screen کھولا ہوا ہے gateway of tally یہ ہمارا gateway of tally کا first screen کہلاتا ہے اور کوئی بھی working کرنے سے پہلے یہی سے ہم لوگ choose کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو سب سے پہلا ہم کو shortcut keys دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے کیسے کام کرنا ہے یہ دیکھئے company creation all plus f3 gateway of tally پہ press کریں گے shortcut کی company کو select کرنا ہے اگر کسی پرانی company کو تو f1 press کریں گے company میں ہم work کر رہے ہیں اور ہمیں debug check کرنا ہے تو ڈبل ڈ shortcut کی ہوتا ہے دوستو یہ سارے shortcut کی gateway of tally سے ہی define کیے گئے ہیں کسی بھی menu سے back آنا ہے اس کے لیے skip button ہوتا ہے آپ کا اب جیسے ہمیں tally میں company create کرنی ہے تو سب سے پہلا step ہے دوستو tally میں ہمیں work کرنا ہے تو اس کے 4 step ہوتے ہیں سب سے پہلا step ہوتا ہے company creation دوسرا ہوتا ہے laser creation تیسرا ہوتا ہے voucher entry اور چوتھا ہوتا ہے report section final ہو گیا بس بس اتنے میں ہی tally کا آپ کا پورا سب کو سویاتا ہے دوستو پورا final tally آپ سیکھ جاتے ہو لیکن یہ اتنا آپ کا 4 steps تو کم ہے لیکن اس کے اندر کیسے work کریں گے وہ آپ کو دھیان دینا ہے تو یہ 4 step ہوتے ہیں دوستو آئیے ہم tally میں چلتے ہیں تو سب سے پہلا step ہم perform کریں company create کرنے کے لئے all plus f3 shortcut کی press کریں دوستو یہ company information کا menu آگیا نیا menu اب یہاں پہ create company option پہ جائیں گے keyboard سے سارا work ہوتا ہے mouse کو touch کرنے کی سارا کام کر سکتے ہیں ہم company information پہ گیا یہاں click کیا جیسے ہم company information پہ click کریں دوستو تو یہاں پہ form آجائے گا آپ کے سامنے یہ form آپ کو دکھ رہا ہوگا اس طرح کا ایک form آجائے گا سب سے اوپر directory option دیا ہوگا ہے directory option میں یہ بتاتا ہے کہ company data بن رہا ہے یہ کس folder میں بن رہا ہے آپ computer کے کون location پہ بن default تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ ہم نے company کا نام دیا hero and company دوستو یہاں پہ mailing name ہے mailing name company کو کوئی mail کرتا ہے کچھ بھی post کرتا ہے تو کس name سے آئے company کے name سے ہی آئے گا اس کا address address جیسے ہم نے دے دیا یہاں پہ Lucknow country India उत्त प्रदेश دوستو country اور state जरूर आप लोग define करिए क्योंकि country और state अगर आप लोग define नही करें तो आगे जब taxation में working करें text लगाएंगे तो taxes पे proper work नहीं हो पाएगा तो इसलिए proper तरीके से company बनाते हुए चला pin code pin code हमने लिख दिया दोस्तो इसके बाद से mobile number हो गए आप आप लोग as per company जो भी details आप लोगों को मिले phone number mobile number fax number email id website company की यह details आप enter कर सकते हैं इसके बाद से financial year की details आती है यहाँ पे देखिए 14 2017 financial year पहले से set है दोस्तो मैं starting में यह कहूंगा कि यहाँ पे आप लोग change ना करें तो ज्यादा सही रहेगा आगे यह change करना भी हम बताएंगे financial year क्या होता है कोई भी company अपना budget सत्र निर्धारित करती है जो एक March एक April तो दोस्तो यहाँ पे वो date होती है जिस date से company में working start हुई है तो दोनो same date माल लेते है इसके बाद से tele wallet password दोस्तो यह security control के लिए है यह देखिए यहाँ पे दिया हुआ दो तरह की security होती है एक होता आपका tele wallet password और दूसरा होता है security control तो दोस्तो tele wallet password में क्या होता है इस में अगर हम password देते है तो company हमारी दो तरह से protect होती है पहला company में जब हम open करेंगे company में जब भी हम enter करने की कोशिस करेंगे तो ये tele wallet password हम से पूछा जाएगा और दूसरा जब हम company का name देखेंगे select company में जाके तो company का name वहाँ पे show आप administrator और password हम से पूछता कि administrator कौन है पासवर्ड कौन है तो जब भी हम company में अपने login करेंगे company अपनी open करेंगे तो name आप administrator and password हम से हमेशा पूछा जाएगा इसको अभी रूपीज formal name Indian रूपीज आईए नार यह सब सारी details यहाँ पे दी गई है यह सब enter करके हम इसको save कर देंगे दोस्तो यहाँ पे accept आता है accept करने के बाद ही कोई भी data हमारा टैली में store होता है तो इसलिए जो भी working करें उसको last में accept जरूर करें enter दोस्तो यह हमारा accept हो गया company create हो गई हमारी अब हम skip button प्रेस करके gateway of टैली पे आजाएंगे दोस्तो यह company हमारी खुली हुए जिसमे no voucher entered message आ रहा है यानि कोई entry नहीं हुए सिर्फ हमारी company create हुए है तो दोस्तो यह हमारा company creation था अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि laser कैसे create करते हैं मेरे channel को देखते रहे और यह मेरी mail ID है कोई भी problem आ रही है तो इस पे आप लोग mail कर सकते है मेरे video को search करने के लिए tally by vishnu sir youtube dot com पे लिख और इस से मेरे channel आ जाएगा मेरे channel को subscribe करे like करे और ज्याद से ज्याद share करे share करने से दोस्तो यह video उन बच्चो तक पहुचे गा जो पे कर के सीखना अफोर्ट नहीं कर सकते वो लोग जाएगा जाएगा जाएगा